آجکن خراب ہوتی لائف اسٹائل میں کئی طرح کی بیماریاں ہمارے شریر کو اپنا شکار آسانی سے بنا لیتی ہیں اس کی چاپیٹ میں شریر کا کوئی بھی انگا سکتا ہے حالانکہ سب سے زیادہ سمسیاں پیٹ کو ہوتی ہیں اسی میں سے ایک سمسیاں ہے پیٹ ٹائٹ ہونا کئی بار لوگ یہ سے سامانے مان کر اگنور کر دیتے ہیں لیکن یہ بلکل غلط ہے کیونکہ پیٹ کا ٹائٹ ہونا کئی طرح کی گمبھیر سمسیاں کا سنکیت ہو سکتا ہے خراب خانپان ہیلت ایکسپورٹ کے مطابق پروسس فوڈ زیادہ کھانے سے پیٹ ٹائٹ ہو جاتا ہے اس طرح کے فوڈس میں فیٹ زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے پیٹ اور آنکھ میں فیٹ چما ہو جاتا ہے خراب خانپان کی وجہ سے ہی چربی بہنے لگتی ہے دھیرے دھیرے یہ پیٹ کو ٹائٹ بنا دیتی ہے اور کئی طرح کی دکتیں ہونے لگتی ہیں دیر تک ایک ہی جگہ بیٹھے رہنا اگر آپ ایک ہی جگہ کافی دیر تک بیٹھے بیٹھے کام کر رہے ہیں تو پیٹ ٹائٹ ہو سکتا ہے اسے باڈی میں کسی طرح کی ایکسرسائز نہیں ہوتی ہے جسے دن بھر باڈی کا پورا پریشر پیٹ پر پڑنے لگتا ہے اور پیٹ میں ہی فیٹ جمع ہو جاتا ہے زیادہ فیٹ سے پیٹ ٹائٹ ہو جاتا ہے محلاؤں میں اس طرح کی پریشانی میلوپاؤز کے بعد ہوتی ہے کیونکہ ان کے پیٹھ کے ایکسرسائز یا ایکٹیو رہنا کم ہو جاتا ہے آٹھ میں زیادہ فیٹ پیٹ ٹائٹ ہونا آٹھ میں زیادہ فیٹ جمع ہونے کا بھی سنکیت ہے زیادہ فیٹ ہونے پر یہ پیٹھ کو باہر کی طرف دھککہ دیتی ہے جسے پیٹھ میں تناف بڑھ جاتا ہے اور پیٹ ٹائٹ ہو جاتا ہے کئی بار تو درد بھی ہوتا ہے آٹھ میں جب فیٹ بڑھتا ہے تو پاچنتنتر کو بھی پربھاوید کرتا ہے اس سے پیٹھ سے جڑی کئی اور پریشانیاں ہوتی ہیں جینیٹک وجہ کچھ لوگوں میں پیٹھ کا ٹائٹ ہونا جینیٹک بھی ہوتا ہے فیملی ہسٹری میں موٹا پر زیادہ ہونے سے اس طرح کی سمسیائیں ہو سکتی ہیں ڈائٹ میں صدھار کر اور ایکسرسائز کی مدد سے آپ اس سمسیہ کو جر سے ختم کر سکتے ہیں محلاؤں میں زیادہ پرابلم پیٹ ٹائٹ ہونے کی سمسیہ محلاؤں میں زیادہ ہوتی ہے نیامیت ورکاؤٹ کر کے اس سمسیہ سے چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے حالانکہ یہ سبھی کسی طرح کی بیماری کا سنکیت نہیں ہے ہاں اگر ورکاؤٹ یا ایکسرسائز نہ کیا جائے تو یہ مصیبت بن سکتی ہے پیٹ ٹائٹ کی سمسیہ سے چھٹکارہ کیسے پائیں سابو تناج، پھل اور سبزیاں کھائیں لائف اسٹائل میں صدھار کریں خود کو ایکٹیو رکھیں پیٹ سے جڑی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے روزانہ ایکسرسائز کریں ایکسرسائز نہ کر پائیں تو تیس منٹ تک روزانہ تیز چلنے کی کوشش کریں ایسے ہی خبروں کے لیے دکھتے رہی میڈیکل مائک ساتھ ہی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد